بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رمضان کا مہینہ جا رہا ہے جی سعودی ریبیہ میں آپ کو پتا ہے جی ابھی الحمدللہ میں پڑھوں گا اس لیے میں یہاں پر آپ کو ساتھ میں ویڈیوز بھی شیئر کرتا مدینہ بنورہ میں جو دسترخوان لگ چکے ہیں آپ کے ساتھ کچھ پکچر اور ویڈیو یہاں پر شیئر کرتا رہوں گا ساتھ ساتھ الحمدللہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ سعودی ریبیہ میں دوبارہ سے تقریباً تقریباً دو سال بعد دسترخوان لگنا شروع ہو چکے ہیں پچھلے دو سال دو سیزن پچھلے والے جو گزر چکے ہیں آپ کو پتا ہے جی ان میں تو دسترخوان وغیرہ کچھ بھی نہیں لگے اگر یہ پیچھے والے دوسرے پیچھے والے کی بات کریں تو لاکڈاؤن تھا پیچھے والے کی بات کریں تو اس ٹیم بھی دسترخوان خیمہ ہوگا ناکہ پر بندی تھی میں نے خود سے بہت بار کھایا جی ایسے بیٹھ کر جا کر خیموں میں افتاری کی ہے ہر شہر میں کی ہے تقریباً تقریباً ویسے تبوک بریدہ القسیم مجھے یاد رکھیں گے یہ دو شہروں میں میں نے آپ یقین کریں بریدہ خمیس مشید ان تبوک ان تین شہروں میں تو پائی پورا پورا رمضان ہی خیموں میں گزار دیا ہے کیوں گھر کے ساتھ لگتا تھا سعودی چھوڑتے ہی نہیں آپ کو پتا ہے یہ روڈ کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں یا گاڑییں اگر کسی رہائش کے ساتھ ان لوگوں نے لگا دیا تو وہ رہائش پوری نکال لیتے ہیں روڈ کے اوپر لگا لیا تو روڈ پورے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں گاڑیوں والوں کو اشارے کرتے ہیں تو یہ صورتحال ہوتی ہے تو ابھی مدینہ المنورہ ساتھ میں آپ کو کچھ ویڈیوز بھی میں دکھا رہا ہوں دیکھنا ہے مدینہ المنورہ کے لائیو یہ مناظر ہے الحمدللہ دسترکوان لگ چکے ہیں اور نہیں تو ایک پیکٹ رکھا گیا اس میں خجور ہوگی ایک لبن ہوگی جوس ہوگا ساتھ میں وارٹر پانی ہوگا جیسا حرم شریف میں نا مکہ انمنٹینہ میں دیا بھی یہی کچھ جاتا ہے ہاں اس کے اگر تھوڑا باہر ہو جائیں آپ باہر والی سائیڈ حرم کی جو ہوتی ہے سہن کی یعنی کہ تو وہاں پر آپ کو ساتھ میں مرگی چول بھی مل جاتے ہیں لوگ بعد میں تقسیم بھی کرتے رہتے ہیں ایک اچھا اقدام ہے جہاں پر ہزاروں کی داد میں کیا لاکھوں کی داد میں نمازی ہوتے ہیں ان کے لئے افتاری کے لئے چلو ایک پیکٹ ہی مل جائے اس سے ان کا بہت اچھا گزارہ ہو جاتا ہے